السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ پنجاب کے زلہ پاک پتن کے ساتھ حضرت بابا فرید گانج بخش کا مزار ہے جہاں پر لوگوں کی بہت زیادہ مذہبی وابستگی اس کے ساتھ انوال ہے اور آج ایک دام سے بابا فرید کے مزار کے سہن میں ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس سے مذہبی حلقوں میں بہت زیادہ تشویش پائی گئے پریشانی میں اضافہ ہوا گیا اور اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ ویڈیو اس کا تھیم کیا تھا دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ اس سے میکمہ اکاف نے کیا ایکشن لیا تیسرے نمبر پر پولیس نے اس میں کون سا ایکشن لیا یا ان کو کون سی سزا دی گئی اور چوتھے نمبر پر جو دلہن ہے اس نے کون سا اس پر رسپانس دیا ہے اور سب سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید کے مزار کے سہن میں ایک دلہا اور دلہن نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور وہ ویڈیو میں ایک گھنٹے کا انہوں نے وہاں پر ڈانس کی جو شوٹنگ کی اور ایک گھنٹے کی جو ویڈیو سی سی ٹی وی پہ جب وہ اس کو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر اس کو اپلوڈ کیا تو اس سے ایک دام سے جتنے مز بھی ہلکے ہیں وہاں پر تشویش پائی گئے انہوں نے غموں غصے کا اظہار کیا گیا اور جو ہی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کے بعد محکمہ اکاف حرکت میں آ گیا اور انہوں نے ایک دام سے اس علاقے کی اس ریجن کا جو پولیس ہیڈکوارٹر تھا وہاں پر انسپیکٹرز میں تین پولیس والوں کو م موتل کر دیا اور اس کے ساتھ وہاں پر ایف آئی آر درج کی گئی جو اس جو ڈانس کرنے والا دلہا اور دلہن کے حلاف تھی اس کے ساتھ کیمرہ مین پر بھی انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی اور اس کے علاوہ تین ملزمان اور انہوں نے نامزد کیے جن کے ابھی انویسٹیکیشن چال رہی ہے لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب وہ دربار کے سہن میں یہ ڈانس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد دلہن کا یہ رسپانس آیا کہ یہ ڈانس نہیں تھا یہ ہم دم دمال ڈال رہے تھے لیکن عام بندہ بھی سمجھتا ہے دمال اور ڈانس میں کتنا فرق ہے اب اس طرح کی جب ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو یہ معاشرتی صحت پر بہت برا سرار ڈالتی ہیں اس سے لوگوں کی جو مذہبی وابستگی ہے اس کو ٹھیس پہنچتی ہے لوگوں کے دل آزاری ہوتی ہے اور لوگوں کا اگریشن لیول بڑھ جاتا ہے اس لیے عام لوگوں کو سوسائیٹی کو یا وہاں پر جو آرگنائزرز ہیں جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہیں ان کو اس طرح کی انسٹر اور لوگوں کو آفیرنس دینے کی ضرورت ہے کہ کاملز کم اگر انہوں نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے پاک پتن میں ہزاروں ایسی جگہ ہیں وہ ایسے پارکس ہیں ایسے اور پوائنٹس ہیں جہاں پہ جا کے وہ ویڈیو شوٹ کر سکتی ہے انہوں نے جب بابا فرید کے مزار کے ساتھ سہن میں ایسی ایکٹیویٹی کی تو اس سے جو مذہبی حلقے ہیں ان کے ان میں خصوصی قسم کی تشویش پائی جاتی ہے اس لیے اس طرح کے جو ایکشن ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہوتے ہیں ان کو سخت سزا دینی چاہیے ان پہ خصوصی انسٹرکشن جاری کرنی چاہیے تاکہ اس کے بعد کوئی بندہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر کے لوگوں کے مزبی جذبات کو ٹھیس نہ پنچائے